بسم اللہ رکھوانے رہی میں ہوں میجر سید کامران حضر اور میرا چینل ہے گلپل ویزا کنسٹرٹ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں یوکی کا سٹوڈنٹ ویزا کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ میں اس ویزا کے بارے میں بتاؤں گا جس میں آپ کو آئیس کی ضرورت دیں گے اچھا یہ سب سے پہلی بات تو جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یوکی جو ہے برنجٹ میں جا رہا ہے مینز وہ یوکی جو ہے بریٹن جو ہے وہ ایگزیٹ کر رہا ہے یورپ کو اسے یورپ کو ایگزیٹ کرنے کے بارے سے جہاں پہ اس کو کافی زیادہ نقصانات بھی ہو رہے ہیں اور کافی زیادہ کفنیز ماں سے جا رہے ہیں اسی طرح وہ کافی چیزیں جو ہے نئی اپورچنیٹیز لوگوں کے لارے ہیں جس میں سے اس نے ایک جو اپورچنیٹی ہے وہ یہ سٹوڈنٹس کی ہے یہ ایک بہت بڑی مارکٹ ہے یوکی کے لیے یوکی کا جو ایگزیٹ سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دوزہ نو اور دس میں جب کافی زیادہ کام ہوا تھا لوگوں نے کافی زیادہ سٹوڈنٹس یہاں سے پاکستان سے یوکی میں گئے تھے وہ ان کی نرم پالیسیز کی وجہ سے تھی اسی طرح ابھی وہ یہی ہونے جا رہا ہے مینز کہ جی وہ اپنی پالیسیز کو نرم کر رہے ہیں تاکہ ان کو جو ہے جو ہے کافی سٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ بن سکے اچھا جی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ جی وہ لوگ جو کہ شائع ہیں آئلز کمی سے یا وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر آئلز سے نہ ہو تو وہ لکھے کے لیے اپلائے کریں گے تو ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ وہ آئلز کے بغیر ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اچھا جی کولیفکیشن کے اس میں منیموم کولیفکیشن انٹرس چاہیے اچھا سال سے زیادہ کا گیپ نہیں ہونا چاہیے سب سے جو خاص بات ہے انگلیس سبجیکس میں اس کے سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے سکسٹی پرسنٹ اگر اس کے پاس مارکس ہے تو اس کا جو ہے نا آئلز ویو آف ہو جائے گا اور اس کے ویزا لگنے کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہوں گے اچھا جی تقریباً چار سے پانچ ہزار پاؤنڈ فیس ہے ٹھیک ہے جی اور یہ تقریباً اگر آپ جو ہے نا ہمارے ترش کو پروسیس کرتے ہیں تو تقریباً ہم اس کو تین سے چار ہفتے میں آپ کے یوکے کا سٹوڈٹ ویزا پروسیس کریں گے آپ کو کوئی بھی کوئیسن ہو تو یہ نیچے دیئے گے جو نمبر ہیں ان پہ آپ کال کریں اس پہ کال کر کے آپ اپائنمنٹ لے سکتے ہیں اور آپ آ کے مجھ سے مل سکتے ہیں اور اگر کوئی آپ کی چھوٹی بھوٹی کوئیری ہے تو وہ آپ یہ جو نیچے دیئے گے نمبر ہیں ان پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں تینکیو بہت مرمان